اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے عدد ما احاط به علمک واللعنت الدائمت الباقیت وعلى اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام جوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی ابن و بی طالب علیہم الصلاة والسلام کون لی الظالم خصم ولی المظلوم عون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو میمار انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت اللہ لزمار روح اللہ موسوی خمینی رحمت اللہ تعالی نے یوم قدس کا نام دیا اس پر پھر یوم قدس کے موقع پر پوری دنیا سے صاحبان دل انصاف پسند افراد صدا احتجاج بلند کریں گے اور وقت کے ظالم ترین افراد کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھیں گے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کو میں آپ کے سامنے اعلان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں موضوع دیا گیا ہے حماس حسینی کے آئینے میں مسئل قدس آپ جانتے ہیں امام حسین علیہ الصلاة والسلام مصباح الحدہ ہیں معدن صدق و صفا ہیں مستر اخلاص و وفا ہیں چہرہ اسلام کی زیاں ہیں فرزند مصطفی قتیل نینوہ حضرت ابعبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے کیا اس دور میں یزید ملعون کی جانب سے امام حسین کے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی تھی کہ امام نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں امام کار خیر نہیں کر سکتے ہیں امام حسین واجبات کو نہیں انجام دے سکتے ہیں نہیں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی امام حسین علیہ الصلاة والسلام انفرادی اور اجتماعی عبادتوں کی انجام دہی میں آزاد تھے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی البتہ امام حسین نے جس مقصد کے لیے اپنے جد نبی عظم کے مدینوں کو چھوڑا ہے کربلا کا رخ کیا ہے خود سید الشہدہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے اعلان کیا مجھ حسین ابن علی کو نظام ظلم کے زیرے سایہ زندگی بسر کرنا گوارہ نہیں ہے میں نظام عدل چاہتا ہوں میں علی عادل کا فرزند ہوں میں ہر اس عمل کی مضمت کرنا چاہتا ہوں جہاں سے ظلم کی بو آتی ہو آج بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں الحمدللہ بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے اوپر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے آخر فلسطین جیسے ملک سلسلے میں ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھ کر صدا احتجاج کا بلند کرنا کیا مقصد ہے کیا فائدہ ہے یہ وہی فکر ہے جو فکر بعض ناسمجھوں کیا پائی جاتی ہے اور یہ وہ فکر ہے جس کے اپوزیٹ فکر امام حسین علیہ السلام کی پائی جاتی تھی امام حسین نظام ظلم کے آگے سر تسلیم کو خم کرنا نہیں چاہتے تھے لہٰذا ہر وہ جگہ جہاں ظلم کے زیر سایہ زندگی بسر کی جائے گی وہاں یقیناً بد امنی ہوگی نا امنی ہوگی امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں پہنچ کر نظام ظلم کی دھجیاں بھی اڑائی ہیں اور نظام عدل کی بقع و سربلندی کا سامان بھی فراہم کیا ہے آخر حماسہ حسینی کیا ہے کربلا کا پیغام کیا ہے آپ جانتے ہیں کسی بھی حماسہ کو خلق کرنے کے لئے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے عمل حرکت شجاعت بصیرت بغیر ان چیزوں کو استعمال کیا ہوئے آج کے دور میں کسی بھی حماسہ کو خلق نہیں کیا جا سکتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں آئے ہیں اور میدان کارزار میں آنے کے بعد آپ نے ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے تو انہی از بات بنا پر صرف و صرف زبانی طور پر دعویٰ نہیں کیا امام حسین نے بلکہ عمل کیا ہے میدان کارزار میں آئے ہیں امام حسین نے حرکت کی ہے مدینہ کو خیربات کہا ہے امام حسین نے شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے اصحاب حسینی نے حضرت عبدالفضلیل عباس علیہ السلام نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ پیش کیا ہے اور پھر استقامت وہ استقامت جو جناب زینب قبران سلام اللہ علیہ کیا پائی جاتی تھی وہ استقامت جو میرے کاروان حسینی زس سفینات سید الساجدین حضرت زین العابدین علیہ السلام کیا پائی جاتی تھی اسی لیے آج دنیا میں جس جگہ بھی ظلم ہوگا کوئی آواز بلند کرے نہ کرے اگر حسین کا چاہنے والا ہے اگر حسینی ہے اگر مکتب کربلا کا عاشق ہے اگر کربلای ماں کی آغوش کا پروردہ ہے تو یقینا ظلم کے خلاف صدای احتجاج بلند کرنا وہ انسان اپنا اخلاقی فرض سمجھے گا اور اسی اخلاقی فرض کو اور شعری فریضوں کو ادا کرنے کے لیے ہم نمائندہ امام میمار انقلاب امام راحل امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی اس آواز پر آج تک لبیک کہہ رہے ہیں جو آج سے برسوں قبل امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بلند کی تھی یوم قدس تاریخ کا ایک اہم مسئلہ ہے یہ کہہ کر ہم نہیں بچ سکتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے اس کا تعلق نہیں ہے ہم شیعوں سے اس کا باستہ نہیں ہے مقامات مقدسہ اور اطابات آلیات سے اس کا تعلق نہیں ہے نہیں امیر المؤمنین کی وسیعت کو ضرور پڑھئے گا ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری ایام ہیں ابھی بھی وقت ہے آپ پڑھئے اس مکتوب کو جو نحج البلاغہ میں موجود ہے مولا کائنات نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں کو خطاب کر کے کہ ہمیشہ ظالم کے سرسخت دشمن رہو اور مظلوم کے مددگار رہو یہ نہیں فرمایا شیعہ مظلوم نہیں مظلوم کے مددگار رہو میں دنیا بھر میں پائے جانے والے ظالمین ظلم و تشدد کرنے والے بربریت کرنے والے مظالم کے پہاڑ دھانے والے افراد کو خطاب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تعلق کرولا کی سرزمین سے ہے اور ہم ایک بات جانتے ہیں جب کبھی کرولائیوں سے ظلم ٹکرایا ہے چکنچور ہوا ہے نابود ہوا ہے اسے سر اٹھا کر جینے کا موقع نہیں ملا ہے کیوں؟ کیونکہ کرولا کی سرزمین آج بھی یہی آواز دیتی ہے اکھاڑ پھیکو جہاں بھی ہے ظلم کی بنیاد پھر آج دیتی ہے فرمان کرولا کی زمین کرولا کی سرزمین آج بھی یہ حکم دے رہی ہے کہ جہاں بھی ظلم پائے جائے ظلم کو ختم کرنے کے لئے عظم مسمم کر لو لہذا کرولائیوں کا یہ اہم پیغام ہے اب اگر آپ آئیں اور تاریخ کا جائزہ لیں سرزمین فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے سرزمین فلسطین وہ سرزمین ہے بیت المقدس وہ عظیم عبادتگاہ ہے جہاں انبیاء اکرام پہنچے ہیں عبادت و بندگی کے لئے یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا وقت کا امام پہنچے گا یقیناً آج ان صحیونیوں کو جس بات کا خطرہ ہے وہ یہی کہ یہی اصل توریت ہے یہی آئے گا فرزند مصطفی وارس امیر المؤمنین علیہ مرتضی حجت خدا حضرت صاحبہ زمان اجلاللہ تعالیٰ فرج شریف میں جلدی اللہی اس بچے ہوئے وقت میں دو تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ساٹھ برس قبل آج سے تقریباً ستر برس قبل انگلینڈ اور امریکہ کی ملی چولی بھگت اور ملی جولی چال کے ذریعے ایک نجیس نام مارز وجود میں آتا ہے اسرائیل کا واقعاً نجیس نام ہے اس نے دنیا انسانیت پر ظلم کیا فلسطینیوں کو ان کے اپنے حق سے محروم رکھا اپنے ملک میں رہنے کے باوجود وہ اپنے حقوق سے محروم ہیں اور ان تاغوتی قوتوں نے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی کوئی حدیں نہیں چھوڑی ہیں میں نے نوٹ کیا ہے بہت ساری باتوں کو کہ کس قید خانے میں کتنے افراد ہیں کتنے جوانوں کو ایک وقت میں کس طرح کی عذیتیں دی جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں اپنے ظلم و تشدد پر بڑا ناز ہے یہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے ہیں نہیں سپر ہمارے نزدیک ذات خدا کے سوا کوئی اور نہیں ہے حکم الہی کے سامنے ابابل کے ذریعے ابراہ کا لشکر بھی نشت و نابود کر دیا گیا تھا سرزمین فلسطین ایک ایسی فلسطین کا نام ہے جہاں مختلف انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں اللہ توفیق دے ہم اور آپ وہاں پہنچیں یہی وہ فلسطین کی سرزمین ہے جہاں مسلمانوں کا قبل اول موجود ہے جس کی جانب خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز روک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے لیکن تعجب ہوتا ہے امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سب سے بڑی جو آواز بلند کی وہ اسی فلسطین کی بازیابی کے لیے تھی یوم قدس کے عنوان سے دنیا عرب کو خطاب کیا ہے اور آج بھی عرب ممالک کے سربراہان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے موسیلے ہوئے ہیں ان کے اندر ان تاغوتی قوتوں کے خلاف بولنے کے لیے دو جملے اور دو لفظ نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے وجود کو اپنے ضمیر کو ان کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے آخر کیوں اتنا بڑا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے فلسطینی عوام کو اور آخر آج کیوں پچاس سے زائد اسلامی ممالک ان فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلانے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں وجہ یہی ہے ان میں اختلاف ہے ان میں انتشار ہے کاش یہ متحد ہوتے اور متحد ہونے کے بعد اپنی اسلامی طاقت کے ذریعے اپنے دشمنوں کے سامنے یہ بات ثابت کرتے یاد رکھو ہم سب ایک ہیں ہم فلسطینی عوام کو ان کے حقوق دلا کر رہیں گے ہم مسلمانوں کے قبل اول کی بازیابی چاہتے ہیں ہم کربلا کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم تو بارے ظلم کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور سات اگست نائنٹین سیونٹی نائن کا وہ سمانہ تھا جب امام خمینی رحمت اللہ تعالیٰ کی وہ گرج پورے دنیا اسلام میں اور تمام مملکت اسلامیہ میں سنائی دی تھی اور اس موقع پر امام خمینی نے ایک ہی پیغام دیا تھا تمام سربراہان مملکت کو خطاب کرتے ہوئے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ تم مسئلہ فلسطین میں ایک ساتھ ہو جاؤ متحد ہو جاؤ لیکن اس موقع پر بھی فرزند رسول فرزند مصطفیٰ فرزند فاطمہ علی مرتضی کے آواز نہیں سنی گئی تھی نتیجہ کیا ہوا کہ آج اگرچہ پوری دنیا میں بیئک وقت یوم قدس منائے جاتا ہے لیکن اسلامی ممالک کے جو سمدار افراد ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں اور کسی بھی طرح حتی ان غیر مسلم افراد کی طرح بھی یوم قدس کے سلسلے میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہوئے نہیں دیکھتے جو غیر مسلم ہمیں حتی اپنے ممالک میں دیکھتے ہیں یہ غیر مسلم ان مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زمیروں کو اپنے حصے میں رکھا ہے اور ان بے زمیر مسلمانوں نے اپنے زمیروں کو دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے میں چند ایک شخصیات بالخصوص امام خمینی رحمت اللہ تعالی اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ لزمہ خامنئی اور سید مقاومت سید حسن نسل اللہ کی نگاہ میں مسئلہ فلسطین اور یوم قدس کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ پڑھئے بے شمار بیانات ہیں امام خمینی رحمت اللہ تعالی کہ مسئلہ امام خمینی نے فرمایا کہ یوم القدس ایک عالمی دن ہے یہ صرف قدس سے متعلق نہیں ہے یہ مستضعفین کا مستقبرین کے ساتھ مقابلے کا دن ہے یہ کائنات میں پائے جانے والے دبے کچھلے انسانوں کا وقت کے ظالم ترین افراد کے خلاف قیام کرنے کا دن ہے انہیں اپنی حیثیت دکھانے کا حکم ہے یہ ان اقوام کے مقابلے کا دن ہے جو امریکہ اور غیر امریکہ کے ظلم تلے دبی ہوئی تھی اور ہم نے تو اس کوویڈ نائنٹین کے پیریڈ میں اور کرونا وائرس کے چلتے دیکھ لیا امریکہ کی بیبسی جسے اپنی غرور پر اپنے نخوت پر اپنے تکبر پر بڑا ناز تھا لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں سب سے زیادہ موتیں کہا ہوئی ہیں اسی امریکہ میں جس کے صدر مملکت کو بڑا ناز تھا اپنے علم پر اپنی ٹیکنالوجی پر غرور کرتا تھا البتہ ہماری ہمدردی شامل ہے ان تمام افراد کے ساتھ جن کے عیزہ اور اقربہ اس وائرس کے چلتے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں لیکن ضرورت ہے مجھ سمیت جتنے بھی افراد ہیں انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے مالک کے آگے سر غرور اگر برند کیا تو پروتگار انسان کو اس کی حیثیت بتا کر ہی دم لے گا اس کے بعد امام خبینی کہتے ہیں یوم قدس ایسا دین ہے جب مستضافین کو مستقبرین کے خلاف پوری طرح آمادہ ہو جانا چاہیے گھر پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر ہماری سرکار اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ نماز جمعہ کے لیے مسجدوں میں نہ جائیے اگر آج باب مساجد بند ہیں اگر آج حسینی اور امام بارگاہے کی دروازے بند ہیں تو ہم چند سطریں لکھ کر کے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کر کے اپنی صدا احتجاج کو ان ظالموں کے خلاف بیان کر کے اپنا احتجاج درک کرا سکتے ہیں اس کے بعد امام خمینی نے ایک جگہ اور فرمایا یوم القدس ایسا دین ہے جب تمام سپر طاقتوں کو وارننگ دی جانی چاہیے کہ اب اسلام آپ کے خبیص اور نجس حد کنڈوں کی وجہ سے ہرگز آپ کے زیرے تسلط نہیں رہنے والا ہے اور پھر امام خمینی نے بلا قیمتی جملہ کہا جسے ہمیں یاد کر لینا چاہیے امام خمینی نے فرمایا یوم القدس اسلام کی حیات کا دن ہے واقعی میں حیات کا دن ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں جب امریکہ مرداباد اور اسرائیل مرداباد کے نعرے لگتے ہیں تو یقین جانی ہے رہبر انقلاب کے بقول امام خامنی نے کیا کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی دنیا کو فلسطین کے مسئلے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے امریکہ استقبار اور سہیونیوں کے حامیوں کو ہمیشہ یہ جانتے رہنا چاہیے کہ مسلمان فلسطین کو بھول جائیں یہ کبھی ممکن نہیں ہے پھر رہبر انقلاب نے فرمایا کہ یوم القدس مرانا چاہیے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم اور آپ جب ایک مرتبہ امریکہ مرداباد کہتے ہیں اسرائیل مرداباد کہتے ہیں تو وہ ظالم اپنے ایوانوں میں بیٹھ کر لرز اٹھتے ہیں اور یہی ہے لبی کیا حسین کا مقصد یہی ہے ہواسہ حسینی کا پیغام یہی ہے کربلا میں دی جانے والی قربانیوں کا اہم پیغام رہبر انقلاب نے فرمایا کہ اگر آج آج عالمی میڈیا اس مسئلے کو شونی کر رہا ہے رپورٹ پیش نہیں کر رہا ہے تو جو لوگ فلسطین کے زندانوں میں قید ہیں جب وہ آپ کے ذریعے بلند ہونے والی صدا احتجاج کو سنتے ہیں تو انہیں حوصلہ ملتا ہے انہیں مقاومت کا جذبہ ملتا ہے اور ہر وہ زخمی جوان جو فلسطین کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے ہر وہ انسان فلسطین کا جو اپنے گھر سے بے گھر ہو گیا ہے جس نے اپنے آئیزہ اپنے اقربہ اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اسے بھی حوصلہ ملتا ہے اور پھر رہبرین قراب کہتے ہیں کہ فلسطین کے سرزمین پر ہونے والے ہر ظلم کے پیچھے کہیں نہ کہیں خبیص امریکہ جیسی مملکت اور اس کے صدر مملکت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے بہرحال ہمیں مسئلہ فلسطین کو واقعی بانا میں اہمیت کی نگاہ سے دیکھنا ہے پھر قید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ نے کیا کہا کہ سیونی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ اور ان سے جنگ کو اولویت ہونی چاہیے اور اگر شروع سے یہی ہوتا تو آج جس جگہ مسلمان کھڑے ہوئے ہیں وہاں ہرگز نہ ہوتے اگر اس کے بعد بلکتیمتی جملہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پہنچے ہمارے مسلم برادران سنیں اور پہنچے دنیایں اسلام تک پہنچے عرب کے سربراہوں تک سید حسن نصر اللہ حفظ اللہ نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ آج عرب ممالک نے جتنا پیسہ جتنا سرمایا ایران کے خلاف شروع کے خلاف پروپ گنڈا کرنے میں خرچ کیا ہے اگر اس کا پانچوہ حصہ بھی فلسطین کی حمایت کے لئے خرچ کرتا تو تاریخ وہاں نماز ادا کرنے کا بہترین موقع ملتا یقینا ایسے میں ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ سنگین ہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ چند ایک مطالبات ہیں ہمارے چاہے وہ یونائٹیڈ نیشن سے ہوں چاہے وہ ان انجیوز سے جو انسانی حقوق کی پازبانی کے نارے لگاتی ہیں میں نہیں کہتا کہ سب کے اندر جتنے بھی ہم نے ادارے دیکھیں ان کے ہاں کھوکلے ناروں کے سوا ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا ہے ہمارے چند ایک مطالبات ہیں جسے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز جو اپنے اختتامی کلمات کے طور پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں ابھی چند دنوں قبل بنگلہ دیش میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا ننے ننے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہم اس عمل کی سرسخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان افراد کو ان گروہوں کو پہچانا جائے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے اور مظلوموں کو نشانہ بنایا ہے اور ساتھی کا مستقبرین عالم سے مقابلے کا دن ہے ہم یوم قدس کے موقع پر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مستضف ہیں ہم کمزور ہیں ہم دبے کچل افراد ہیں ہم ان ظالم طاقتوں کو ان کی اوقات بتانا چاہتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار حمدردی کرنا چاہتے ہیں جو ان دنوں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور یہ ارز کرنا چاہتے ہیں اپنے فلسطینی برادران و خوہران سے کہ وہ ہرگز اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کی مدد کے لیے ہم تیار ہیں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے ذمہدار افراد سے سربراہان مملکت اور سربراہان قوم سے میرا خطاب ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اسرائیل کی آہت محسوس کی جانے لگی ہے لہذا کچھ ایسے ٹھوس اقدامات کیے جانے چاہیئے جس کے ذریعے گنگا جمنی تحصیب کی حفاظت کی جا سکے اور ہم فخر سے کہہ سکے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں ہم اس ملک کے باشندے ہیں جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب حبس میں گلے مل کر چین سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی گنگا جمنی تحزیب پارا پارا ہو سکے ہم ایک اور اعلان اپنی ذمہ داری ہے بہت خاموشی آپ نے اختیار کر لی اب اپنی چپی کو آپ توڑی اپنے سلے ہوئے ہوتوں کو آپ کھول لیے اور ان ظالموں کے خلاف دو جملے بولیے جو دن بدن ظلم و تشدد و بربریت کے ذریعے مظلوموں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنا پیغام دینا چاہتا ہوں پوری دنیا میں پہ جانے والے ان افراد کے نام جن کا شمار دانشوران قوم سے ہمارا خطاب ہے دانشوران ملک سے ہمارا خطاب ہے امت مسلمہ کے ان افراد سے جن کے پاس تھوڑی سی لیاقت ہے تھوڑی سی شائستگی ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پورا شوب دور میں زندگی کی اگر کوئی ڈگر ہے تو وہ حسینیت ہے تنہا یہی راستہ ہے جس پر چل کر ہر دور اور ہر زمانے کے ظالم کو بے نقاب کر کے شکست دی جا سکتی ہے آزادی قبل اول کو خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے جب تک مسلمانوں کے رگ و ریشے میں روح حسینیت نہ اترے حسینی بننا ہمارا کام ہے باقی خدا کی ذمہ داری ہے قرآن نے خود اعلان کیا شاعر مشرق ڈاکٹر سر علام اقبال نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فخر خانقاہی ہے فقط اندوہو دل کی لی